اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دیر پہلے آپ کی ملاقات ہم نے دو مہمانوں سے کروائی تھی اس وقت میرے ساتھ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ سلسلہ علی احمدیہ کے دو بزرگ دوست موجود ہیں جن سے ہم کچھ گفتگو کریں گے اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کی گفتگو سے آپ پوری طرح مستفید ہوں گے اور جو بات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ اثر رنگ میں پہنچ جائے گی میرے ساتھ مکرم محترم مولانا خلیلہ مبشر آپ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس وقت جماعت احمدیہ کینر کے مبلغین کے انشارج ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوبیس سال کے قریب سیرلیون میں امیر اور مبلغ انشار کے طور پر خدمات کی توفیق دی الحمدللہ ان کے ساتھ نہایت مہربان بزرگ دوست مکرم مولانا دعوت حنیف صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے گیمبیا میں تیس سال کے قریب خدمات سسلہ کی توفیق دی بیسیت مبلغ انشارج اور مشنین شارج اور جو کچھ بھی افریقہ میں سکول کالیج جو بھی آپ لوگوں نے کیا خدا کے فضل سے بڑی خدمات کی آپ کو توفیق ملی پھر آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے چار خلفاء کا زمانہ دیکھا اور ان کی ہدایت میں کام کیا ہمارے جلسے کا جو اس وقت ہم نے ایک موضوع رکھا ہوا ہے اس سال کا وعظم مسیح حمود علیہ السلام کا وہ جو خوبصورت شعر ہے کہ اسماع سوت السما جال مسیح جال مسیح نیز بشنواز زمین آمد امام کامگار تو ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ تعالی نے آسمان سے اپنے نشان دکھائے ہیں آپ کی صداقت کے لیے پھر کس طرح زمین سے اللہ تعالی نے نشان دکھائے ہیں ایم ٹی ہے خدا کی طرف سے ایک نشان ہے جو اس دونوں پیغاموں کو لوگوں تک پہنچاتا اور لوگوں کو احمدیت میں شامل ہونے کی سعادت ادا کرتا ہے میری آپ بزرگوں سے جو درخواست تھے وہ یہ ہے کہ آپ کو چونکہ یہ سعادت حاصل ہوئی مختف خلفاء کے ساتھ ان کی ہدایت کے ساتھ آپ نے کام کیا تو اگر میں مولانا داود و نیف صاحب سے آپ سے درخواست کروں کہ آپ کو اللہ نے مختف ملکوں کے علاوہ امریکہ میں بھی نو سال تک مبلغ انچارج اور نائب امیر کے طور پر بھی کام کرنے کا موقع دیا میری آپ سے درخواست یہ کہ آپ کو اللہ نے جو یہ سعادت بخشی کہ مختف خلفاء کے ساتھ آپ نے ان کی ہدایت کے ساتھ کام کر کے کامیابییں دیکھیں موجزے دیکھیں اچھا لگے گا اگر آپ ہم سے کچھ ایسی باتیں اشتراک کریں جس میں یہ احساس ہو کہ کس طرح خلافت کی برکتوں کو آپ نے دیکھا کس طرح آپ نے یہ تیس سال میں جو کچھ دیکھا کچھ اس کی اگر بازگشت ہمیں بھی سنائی دے ہمارے بھی ایمانوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ رمارہ رہی میں جامعہ احمدیہ سے انیس سو پینسٹھ میں مبلغ بنا تھا اور یہ حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا آپ کا زمانہ چند مہینے میں نے پایا تو اس سے اس وقت حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اس قدر روحانی اثر تھا کہ آپ سے ملاقات کرنی ایک بہت ہی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی اور خدا کے فعل سے ہمارے پرنسیبل صاحب نے انتظام کر کے ہمیں وقتاً وقتاً حضور کی خدمت میں لے جاتے اور ملاقات کراتے حضور اس وقت بیمار تھے لیکن بستر پر لیٹے لیٹے حضور اسلام کا جواب دیتے اخواہات بھی ملاتے تھے بہت کمزور تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے آخری ایام تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ برکاس سے پر کر رکھا تھا تو اس وقت ہم میں وہ روح نازل ہوتی تھی کہ ہم دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار آپ نے آپ کو کر لیا تو آپ کے زمانے کے فوراً بعد پھر حضرت خلیفت المسیح سالس رضی اللہ تعالی خلیفت المسیح رحمت اللہ کا زمانہ آیا تو آپ نے میری پوسٹنگ گیمبیا کے لیے فرمائی گیمبیا کے لیے تو میرے یہ ویزا کی کوشش کی گئی لیکن وہ ویزا ملتا نہیں تھا حضور نے فرمایا کہ انہیں سیرالیون بھیج دیں اور وہاں سے کوشش کر کے پھر ویزا لیں وہاں بھی گئے جب میں پہنچا تو چند مہینے وہاں قیام کیا وہاں سے بھی ویزا نہیں مل رہا تھا حضور نے فرمایا کہ ان کو گیمبیا بھیج دیں یہ ایسا بھی ہے وہ اللہ تعالی فضل فرمائے گا چنانچہ میں گیمبیا پہنچ گیا بطور زائر اور پھر وہاں ویزا بھی مل گیا حضور کی دعاوں کی برکت سے اور وہاں پر جو کام شروع کیا اس وقت قریباً سولہ جماعتیں تھی سارے ملک میں تو حضور کی ہر بات میں ہم راہرمائی حاصل کرتا تھے اور حضور کی خدمت میں لکھتے تھے جو مشکل پیدا ہوتی اس کے لیے بھی لکھتے تھے تو حضور کی دعاوں کی برکت سے وہاں احمدیت پھیلنی شروع ہوئی پھر حضور نے دورہ فرمایا گیمبیا کا تو وہاں پر حضور کو الکا ہوا کہ نصر جہان سکیم کا اجرا فرمائے کہ افریقہ پر ہنڈر تھاؤزن پاؤنڈز خرچ کر دیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی بہت برکات دے گا تو ہم نے پھر دیکھا کہ جب حضور نے یہ سکیم جاری فرما دی تو اس کے نتیجے میں پھر برکات پر برکات نازل ہوتی رہی ہر حضورتال جو وہاں قائم کیا گیا اس کے نتیجے میں ساتھ کے ساتھ ہائی سکول یا دوسرا سکول جاری کرنے کی جماعت کو توفیق ملتی لی اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بہت بہت ہی برکتیں ملی فیزیکل برکتیں ملی روحانی برکتیں ملی اور جماعت میں وہ ترقی پہلے سے بڑھ کر ہوتی چلی گئے تو اس ان کے دور کے بعد حضرت خلیفت المسیح رابے کا زمانہ آیا تو آپ نے مجھے وہاں پر امیر ارمیشنری انچارج مقرر فرمایا تو خدا کے فضل سے آپ کے احکامات کے نتیجے میں جماعت کو جو پہلے ترقی تھی اس سے بہت زیادہ ترقی حاصل ہونی شوری حضور کی ہر رہنمائی کے تحت ہم کام کرتے تھے اور جتنا کام کرتے جاتے ہیں ساتھ کے ساتھ حضور کو رپورٹ ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک جگہ ہے کامپینٹ ہے گیمبیا کے فونی علاقہ میں وہاں سے ایک گاؤں تھا وہاں ہم تبلیغ کے لیے جاتے اور بار بار جاتے وہ لوگ تبلیغ کو سنتے بھی لیکن مانتے نہیں تھے کہتے تھے بڑا اچھا ہے میں نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ حضور یہ صورتحال ہے خرچہ بھی ہو رہا ہے لیکن آؤٹپوٹ کچھ نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہاں جاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے تو ہم نے وہ جاری رکھا تو کچھ عصہ کے بعد پھر خدا کے فضل سے اس علاقے سے بیتیں شروع ہوئی اور پھر بیتیں ہزاروں کی تعداد میں ہونے لگی حضور کے ہی زمانے میں آپ نے ایک دفعہ ایک سکیم جاری کی کہ آپ کو الکا ہوا کہ وہاں جو فرنچ علاقے ہیں ان میں سمندر کی لہروں کی طرح لوگ جوکدار جوکدار آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرف توجہ کریں تو جب وہاں تبلیغ کی گی ہمارے سفرد ہم نے تین اور ملک لیے تھے کیونکہ پہلے سو ملک بھی نہیں ہوا تھا حضور کے زمانہ میں تو آپ نے فرمایا کہ اثار ملک اپنے ذمہیں چند ملک لے لیں تو ان میں تبلیغ کا نفوز کریں تو جب ہم نے حضور کی ہدایت کے مطابق کام شروع کیا تو خدا کے فرد سے ہمارے گیمبیا کے لحاظ سے سینگال گنی بی ساؤ مریتانیا کیپ ورڈ میں جماعت خدا کے فرد سے مضبوط قائم ہونے لگ دی تو اس سے اس کے ساتھ یہی نہیں کہ صرف عامی آدمی ایم جیو ہے بلکہ سینگال سے بارہ ایم پی جو جماعت میں داخل ہوئے اور ان کے ذریعے سے پھر پیغام ہائی لیول پہ پہنچنے لگا تو یہ خدا کے فرد سے وہاں بہت ترقی ہوئی جب حضور گنی بیا کے دورے پر تشریف لائے تو اس وقت گنی بیا میں جتنے امبیسیڈر تھے جتنے وزراء تھے سب کے سب حضور کی خطاب سننے کے لیے حاضر ہوئے اور خدا خضرت اللہ کے فضل سے ان پہ حضور کی تقریر کا خطاب کا اور سوالات کرنے کے ذریعے ایک نہائیتی پاک اثر پیدا ہوا ان میں اور ان روحہ حضور کی روحانیت کے جو اثر تھا وہ ان پہ وزیبل تھا اور وہ بڑی عزت کے ساتھ جماعت کو دیکھنے گئے تو یہ اس زمانے کی بات پھر حضرت خلیفت المسیح خامس رضی اللہ خامس کا دور آیا تو آپ نے اس وقت تک میں امریکہ پہنچ چکا تھا حضور کی ہدایت کے مطابق تو اس زمانہ میں آپ نے مجھے امیر اور مشنری انچارج یو ایسے لگایا اور فرمایا کہ جو انفلوینشل لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچانا چاہیے اور اس کے لیے خاص سکیم کی طاعت چنانچہ ہم نے کوشش کی کہ سینیٹرز اور کانگریسمن میں بھی پیغام پہنچایا جائے وہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ بڑا مشکل تھا کیونکہ وہ تبلیغ منع تھی دفتروں میں چنانچہ ہم نے یہ اختیار کیا کہ ہم جماعت کا تعرف ان کو کراتے تھے ساتھ ہی کتابیں دے دیتے کہ ہم یہ لوگ ہیں دنیا میں ایک روحانی انقلاب لانا چاہتے ہیں اور یہ اس کی سکیم ہے تو چنانچہ ان لوگوں نے وہ بھی قبول کیا اس میں ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک کانگریسمن ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ آپ کا کیا خیال ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہودیوں کوئی زندہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے تو آپ مسلمان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے ہماری جماعت آپ کے اسرائیل میں تو ہمارا ساتھ ہمارا آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خدا صلی اللہ سے ایسے ہیں کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو ہر انسان کی زندگی کے خواہاں ہیں اور اسی کے ذریعے سے انسانیت کامیاب ہو جائے ہیں جزاک اللہ ملنی صاحب آپ کو بھی اللہ نے جو سیرالیون میں اتنا لمبا عرصہ مختف حالات میں سے آپ بھی گزرے ہیں تو کچھ ایسی باتیں جو آپ کے دل پر نقشوں خلافت کے حوالے سے گفتگو سے یوں لگتا ہے کہ جس طرف خلافت کی نظر ہوتی ہے ادھر ہی برکت ہے ادھر ہی کامیابی ہے آپ اگر ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کچھ شیئر بتا سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین خلفاء کے انڈر کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اگرچہ حضرت مسلم عوض رضی اللہ تعالیٰ آنو زندہ ہی تھے جامعہ جامعہ آمدیہ میں داخل ہوا اور اللہ کے فضل سے انیس سو ستر میں میں نے جامعہ مجھے پاس کیا انیس سو بہتر میں حضرت خلیفت مسیح سالس سلام اللہ کی خدمت میں دو نام پیشوی ہارلینڈ کے لیے تو ایک جو مبلغ کا اوپرنام تھا حضور نورس پہ ٹیک مارک کر کے کہا ہے ان کو میرے نام کے سامنے لکھ دیا ان کو کسی دوسرے ملک میں سیرالیون کی ڈیمانڈ آئی ہوئی تھی تو سیرالیون مجھے بجوا دیا گیا یہ اللہ کا فضل ہے حضرت خلیفت مسیح سالس سلام اللہ کے زمانے میں میں پہلی دفعہ اندیس سو تیہتر میں سیرالیون گیا اور بغیر فیملی کے تین چار سال وہاں رہا پھر میں واپس آیا پھر دوسری دفعہ چند ماہ بعد حضور نے فرمایا کہ میں مجھے سیرالیون واپس جانا چاہیے تو میں ملاقات کے لیے گیا جب میں ملاقات کر کے باہر نکلنے لگا تو حضور نے فرمایا واپس آئیں میرے بات سنیں میں نے کہا جی حضور حضور نے فرمایا کہ آپ کلے جا رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں میں کہا حضور فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں حضور نے فرمایا مجھے تو فکر پڑ گیا تھا کہ ابھی آپ سیرالیون سے آئے تھے اور پھر میں آپ کو بجوارہ ہوں شاید اکیلے بجوارہ ہوں تو آپ مجھے خوشی ہو گئی تو یہ تھی ایک برکت کہ خلیفہ وقت کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا خیال رکھتے ہیں دوسری دفعہ خلافت سالسلسلہ میں یہ ہوا کہ مجھے سیرالیون میں نزلہ ہوا سخت قسم کا اور میرے یہ سارے یہاں جہاں لیکوٹ جام گیا اور سیرالیون کا ایک افریقین ڈاکٹر تھا اس نے دیکھا اس نے کہا کہ آپ کی سرجری ہوگی میں نے حضور کی خدمت میں دعا کے لیے خاتل لکھا اور اس نے ڈیٹ بھی مجھے دے دی اور اس سے پہلے مجھے ختم مل گیا تو میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے فضل سے اب سرجری نہیں ہوگا میں ٹھیک ہوئی وہ ڈاکٹر انتظار کرتا اللہ تعالیٰ کے فضل میں ٹھیک ہو گیا تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خلافت کی برکتیں ہوتی ہیں اور مولانا محترم دو دھنیب صاحب نے بتایا ہمارے سیرالیون میں بھی ایسے واقعات ہیں حضور کے انیس سو چوراسی میں حضرت خلیفہ تو مصیر آبین عاملہ نے مجھے امیر مشنری انچارج مکر فرمایا حضور نے فرمایا کہ تبلیغ پر زیادہ زور دینا ہے مجھے دعوت اللہ چاہیے اسی کو لے کے میں نے آگے پیغام پچھائیں اور دعوت اللہ کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ حضور نے انیس سو اٹھاسی میں انیس سو اٹھاسی میں سیرالیون کا دورہ فرمایا اور دورے کے بعد اللہ کا فرسماری ایسی بیعتیں شروع ہوئیں کہ انیس سو اٹھاسی کے آخر پر ہماری پانچ ہزار شیس سو بیعتیں ہوئیں حضور نے فرمایا کہ اگلے سال آپ کا ٹارگٹ بارہ ہزار کا ہے ہمیں بڑا فکر پڑا حضور کو بار بار دعاؤں کے لئے خاطر لکھ رہے ہیں بار بار حضور کی حضور میں لکھا گیا اللہ کے فضل سے اور حضور کی دعاؤں کی برکت سے حضور کی رہنمائی سے ہماری تیرہ ہزار بیعتیں ہوئیں حضور نے فرمایا کہ اگلے سال آپ کا بیعتوں کا ٹارگٹ پچیس ہزار ہے ہمیں اور فکر پڑا ہم نے کئی اور لاکیزوں تھے تلاش کیے ادھر تبلیغ کے محمد چلائیں اور دعوت اللہ کا کام باگے بڑھایا حضور کی افکورس حضور کی رہنمائی ملتی تھی کہ یہ کریں یہ کریں جیسے جیسے ہمیں اداعیات ملتی تھی ویسے ہم کرتے تھے پھر حضور کو دعاوں کیلئے لکھتے تھے اس ساری برکتیں حضور کی تھی کہ پچیس ہزار بیعتوں کا ٹارگٹ ایک سال میں پورا کرنا اللہ رکھے فضل سے حضور کی دعاوں سے ہمیں ستائیس ہزار مل گئے حضور نے فرمایا کہ آپ آپ کا ٹارگٹ پچاس ہزار کا ہے پھر ہم نے کوشش کی اور سرالیون کے مختلف علاقے مختلف مبلغین ساتھ ساتھ حضور مبلغین کو بھی بجوار رہے ہیں جو جو ہماری ضروریات تھی وہ بھی پوری فرما رہے ہیں گاڑیاں بجوار رہے ہیں اور لوکل مولمین کو کہا کہ ان کو ساتھ لگائیں ان کے علاوہ سے دے رہے ہیں اور جو ضروریات تھی حضور کی طرف رہے ہیں پھر دعایں سب سے زیادہ یہ تھی کہ دعایں حضور کی اور حضور کا پیار ملتا تھا جب ہم سال کے بعد لندن جلسے پہ جاتے تھے حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ لمبی کہانیاں ہیں انسان بیان نہیں کر سکتا بہرحال وہ پچاس ہزار کا ٹارگٹ ہم پورا نہ کر سکے لیکن اگلے سال پھر ہمیں حضور نے وہ ہی ٹارگٹ دیا اس سال بھی پورا نہیں کر سکے پھر انیس سو ترانوے آ گیا اور اس سال پہلا عالمی بیعت کا سال تھا اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعاوں کی برکت سے ہمیں باون ہزار ونجا ہزار بیعتیں عطا فرما لی تو حضور نے فرمایا کہ پانچ برعظم ہیں دنیا کے پانچ لوگ میرے ہاتھ کے آتے نیچے رکھیں گے اور برعظم افریقہ کو خلیل مبشر ریپرزنٹ کرے گا وہ میرے ہاتھ کے ہاتھ نیچے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت خلاف ترابیہ میں عطا فرمائی کہ سارے افریقہ برعظم کو مجھے نمائندگی کرنے کی توفیق میں دی وہ پہلی عالمی بیعت تھی دوسری عالمی بیعت میں بھی ہم ایک لاکھ سے زیادہ ٹارگٹ پورا کر گئے یہ اللہ کا فضل اور حضور کی دعائیں تھیں میں نے دیکھا ہر قسم کی برکت خلافت سے ملی ہے میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے تجربہ یہ ہے میں مبلغین کو یہی بتاتا ہوں کہ اگر برکتیں لینے ہیں اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے کامیاب مبلغ بننا ہے خلافت کے قریب ہو جائیں خلیفہ وقت سے جتنا پیار کریں گے اتنی برکتیں آپ کو ملے گی تو یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے تو اللہ کے فضل سے وہ بیعتیں ملتی رہیں پھر میں نے مربیان کے ریفریشٹ کورس میں واقعہ سنایا تھا کہ حضور مجھے جرمنی اپنے ساتھ لے گئے جلسہ سلانہ تھا ہم برک میں مسجد کی اپننگ تھی مسجد رشید کی تو سفر کی تھکاوٹ اور پروگراموں میں جانا یہ وہ اتنی مسروفیات تھیں کہ حضور خطبہ ارشاد فرمائے میں سامنے بیٹھا ہوں اور مجھے نید آ رہی ہے میں اپنے کو بڑا سنبالتا ہوں کہ حضور دیکھنا لیں جمعہ ختم ہوا میں اپنے جتی ڈونڈ رہا تھا تو ایک آدمی آیا وہاں کا سیکرٹی تھا بشرباجہ صاحب جو شہید ہو گئے تھے ان کے نام پہ سٹوڈیو بھی ہے جرمنی میں تو وہ کہہ لیں گے کہ حضور نے آپ کو اوپر یاد فرمایا ہے میں بہت ڈر آ میں نے کہا کہ جو میں سو رہا تھا جمعہ کے خطبے میں تو حضور نے دیکھ لیا تو اب میری شامت آئے گی بہرحال وہ گئے انہوں نے کہا ہارٹ سیکیورٹی والوں کے چلے جائے اوپر اوپر گئے دو کمرے تھے ایک کمرے کا دروازہ کھول کے بشرباجہ صاحب کہتے ہیں آپ اندر چلیں تو میں دیکھا کہ حضور تشریف فرما تھے بڑا ٹیبل ڈرائی فروٹس یہ وہ ساری چیزیں پڑھی میں نے سلام ارز کیا حضور نے فرمایا کہ وَالَيْكَمْ سَلَامُ وَرَمْتِ اللَّهِ آئیں آپ میں آپ کو دیکھ ڈونڈ رہا تھا تو ہمارے سکوٹی وال سے ان کا پیغام آ جاتا تھا کہ ہم نے پہلے چلے جانا ہے آپ جلدی اٹھ کے آ جائیں تو ہاں پہلے چلے جاتے اٹھ کے تو وہ حضور کے ذہن میں تھا کہ کہاں چلے جاتے اٹھ کے بارحال حضور نے فرمایا کہ آئیں بیٹھیں میں نے آپ کو چائے کے لئے بڑایا یہ میری زندگی کا خوش قسمت لما ہے کہ مجھے خلیفہ وقت نے میرے جیسے نہ لیک اور نہ کمے کو فرمایا کہ میں نے آپ کو چائے کے لئے بڑایا پھر حضور آئس کریم نوشب رہا رہے تھے تو میں نے پھر تھوڑی سی حیمت کر کے ایک پلیٹ لی میں نے کہا حضور تھوڑا سا تباہر کر ڈال دیں حضور نے تھوڑی سی کاٹ کے آئس کریم میری پلیٹ میں ڈال دیں تو حضور نے فرمایا بیٹھے امیر وحاب صاحب کو میں نے بھلایا تھا تو میں نے کہا کہ حضور شاید وہ آدمی امیر وحاب صاحب کو لینے گیا ہے تو پھر اور باتیں ہیں سیرالی ان کی اور کیا خوشکبری ہیں چند منٹوں بعد ایک آدمی آکے حضور وہ دو خواتین ملاقات کے لئے آگئی ہیں جن کو وقت دیا تھا حضور اٹھ کے چلے گئے تو مجھے بڑا شاک ہوئے کہ تھوڑا تیری میں بیٹھا ہوں لیکن میری خوش قسمتی جہاں میں باہر نکلا تو مجھے سکورٹی والوں نے کہا کہ آج رات کو باہر بھی کی ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ خلیل مبشر صاحب میرے ساتھ بیٹھے گی تو پھر رات کو مجھے فیر اللہ تعالی نے تفیق نے دی اتنا پیار زندگی ملا ہے اگر موجودہ حضور کے میں بتاؤں تو پھر لمبی کہا نہیں ہے آپ ٹائم نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دامان نگاہ تنگ و گلخشن تو بسیار آپ لوگوں نے اتنے عرصہ ساری زندگی آپ کی خولفہ کے ساتھ گزری ہے ان کی ہدایت میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو لمبی صحت والی خدمت والی بابرکت زندگی عطا کرے اللہ کرے کہ آپ مزید خدمات کرتے چلے جائیں جب تک سانس آئے خدمت چلتی رہے اور خلافت کی برکتوں سے ہم مطمئتے ہوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ تشریف لائے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے چند منٹ کافی نہیں ہیں چند گھنٹے بھی کافی نہیں ہیں یہ ایک عمر ہے جو خلافت کے سائے میں ان بزرگوں نے گزاری ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو وقف زندگی ہیں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں اسی طرح اس جذبے کو آگے لے کر جانے کی توفیق اطاع کرے اللہ تعالی ان کی خدمات قبول کرے انشاءاللہ آپ سے پھر جلد ملاقات ہوتی ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی